تو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل گیتہ مسالہ فوڈ میں تو آج ہم بنائیں گے مکھانے کی ٹیسٹی کھیر تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل گیتہ مسالہ فوڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو مکھانے کی کھیر بنانے کے لیے ایک کڑھائی میں دیسی گھی لیں گے گھی گرم ہونے کے بعد اس میں سبھی ڈرائی فروٹس جیسے کشمش بادام اور گری ڈال کر انہیں فرائے کر لیں گے سبھی ڈرائی فروٹس کو فرائے کرنے کے بعد انہیں ایک پلیٹ میں نکالیں گے اب اسی گھی میں ہم مکھانوں کو بھی فرائے کر لیں گے مکھانوں کو ہم دھیمی آج پہ فرائے کریں گے نہیں تو یہ جل بھی سکتے ہیں اور انہیں فرائے کرتے وقت دھیان رکھیں کہ انہیں آپ کو چلاتے رہنا ہے تو لیجیے اب ہمارے مکھانے بھی فرائے ہو چکے اسے بھی ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب کھیر بنانے کے لیے ہم کڑھائی میں دودھ گرم کریں گے میں نے یہاں پہ ایک کٹوری دودھ لیا ہے اور اس میں کچھ دھاگے کیسر کے گھولے ہیں اور اسے بھی ہم کڑھائی میں ملا لیں گے اس سے ہماری کھیر کا کلر بھی بہت اچھا لگے گا اور کھیر دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے دودھ کو ہم دو تین اوبار لانے تک پکائیں گے اور پھر اس میں مکھانے ڈالیں گے اور جو ہم نے ڈرائی فروٹس کو فرائے کیا تھا انہیں بھی اس میں ملا دیں گے اب دودھ کو ہم مکھانوں اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ تھوڑا گاڑا ہونے تک پکائیں گے جیسے ہی دودھ تھوڑا گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے نہیں تو دودھ جلنا شروع ہو جائے گا تو دودھ اب گاڑا ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی کا پاورڈر ڈالیں گے اور ساتھ ہی الائچی پاورڈر ڈال کر دودھ میں ملا لیں گے اور بس اب اسے ہم ایک اُبال آنے تک پکائیں گے تو لیجئے ہماری مکھانے کی ٹیسٹی کھیر بن کے تیار ہے تو اب اسے ہم سرف کرنے کے لئے نکالیں گے تو آپ بھی اس سویٹ اینڈ ٹیسٹی مکھانا کھیر کی ریسیپی کو ایک بار ٹرائے جرور کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو ایسی اور انٹریسٹنگ ریسیپی دیکھنے کے لئے ہمارے چینل گتہ مسالہ فوڈ کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل پر وزیٹ کریں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے دھنیا واد ملتے ہیں